اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان رلی ویلکیم ٹو میرے چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ایک سوال پوچھا گیا ہے سر ایک سجیشن لینی ہے آپ سے میں نے اپنی بیوی کو حق مہر ادا کر دیا ہوا ہے اور فیملی کوٹ میں اس کا بیان بھی ریکارڈ کروایا ہے اور ان کے بیان کی کوپی بھی ہے میرے پاس مسئلہ یہ ہے کہ بیوی صحیح نہیں رہتی ہے ایڈ سٹرہ بہت ساری وجوہات ہیں جن پہ میں اب اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تو کیا وہ دوبارہ حق مہر کا دعویٰ کر سکتی ہے مجھ پہ اگر میں اسے ڈائیووز دیتا ہوں یا یہ کہہ سکتی ہے کہ میں بس بیان دیا تھا لیکن مجھے حق مہر نہیں ملا ہے تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کل کا سبسکرائب کیا بٹن آ رہا ہوگا اس کے پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل ایکنوں کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس فیڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتے رہے ہیں دیکھیں اگر کوئی بھی آپ نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ حق مہر ادا کر دیا ہے اور اس کا بیان بھی جو ہے وہ کوٹ کے اندر جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیا ہے کوئی بھی بیان جو ہوتا ہے جو کوٹ کے اندر جو ہے وہ کروایا جاتا ہے ریکارڈ اس سے بعد میں کوئی بھی شخص انحراف نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس چیز کے اوپر کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کوئی ویسے ہی بیان دے دیا تھا لیکن مجھے ملا نہیں ہے کوئی حق مہر وغیرہ تو کوئی بھی بیان کسی چیز سے بھی مدلکہ ہو اگر وہ کوٹ کے اندر جو ہے وہ دیا جاتا ہے بیان تو اس سے کوئی بھی شخص انحراف نہیں کیا کر سکتا قانون شہادت کا آرٹیکل 114 ہے اسٹوپل کا جو کہ اس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے کوٹ کے اندر جب بھی بیان دیا جاتا ہے تو کوئی اسی بھی قسم کی کوئی اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوتا ہے کوٹ اس سے بارہا پوچھنے کے بعد جو ہے یا دالت جو ہے اس کے اندر کوئی ایفی ڈیفر جو ہے دیا جاتا ہے یا کوئی پلیڈنگ کے اندر دیا جاتا ہے تو کوئی بھی جو بیان ایک دفعہ ریکارڈ کروا دیا جاتا ہے عدالت کے اندر کہ میں نے یہ میرا بیان ہے تو وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتا اب اگر انہوں نے عدالت کے اندر یہ بیان دے دیا ہے کہ میں حق مہر جو ہے وہ وصول کر چکی ہوں اب جو ہے دوبارہ اس کے اوپر نہ تو وہ کیس طائر کر سکتی ہیں نہ وہ عدالت کے اندر اپنے دیے ہوئے بیان سے انحراف کر سکتی ہیں اگر وہ اپنے بیان سے انحراف بھی کریں گی تو وہ ایسیپٹیبل نہیں ہوگا بلکہ جو عدالت کے اندر ایک دفعہ وہ بیان دے چکی ہیں کہ میں نے اپنا حق مہر وہ وصول کر لیا ہے تو اسمین ڈائر کے اس نے وصول کر لیا ہے اب جاہے اس نے حق مہر وصول نا بھی کیا ہو اور وہ کورٹ کے اندر جا آکے وہ اپنے بیان ریکارڈ انہوں نے کروا دیا ہو کہ ہاں جی میں نے جو ہے وہ تمام کا تمام حق مہر وصول کر لیا ہے اب جو ہے وہ اگر دوبارہ آتی ہیں اور ان کے کہتے ہیں میں نے تو کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے وہ حق مہر وصول نہیں کیا ہے تو عدالت اس چیز کو اسیپ نہیں کرے گی عدالت کے اندر کوئی بھی بیان کسی بھی کیس سے متلکہ کسی بھی نویت کے حوالے سے کوئی بھی دے دیا جاتا ہے جب ایک مرتبہ تو پھر اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور اس سے ریلیٹر جو ہے وہ لاؤ جو ہے وہ قانون شہادت کا آرٹیکل ایک سو چودہ ہے تو جو انہوں نے اس وقت بیان اکورٹ کے اندر دے دیا ہے وہ انحراف ہے اور اب دوبارہ جو ہے وہ اس کے اوپر کیس جو ہے دوبارہ دائر نہیں کر سکتی ہیں تو اس موضوع سے متعلقہ اگر فردر آپ کا کوئی قویچن ہو تو آپ ویڈیو کی نیچے کمیٹ کر کے پروف سکتے ہیں تھنک فور واشنگ ہیں اللہ حافظ